اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے جس ٹوڈنٹ آج ہم نے حدیث نمبر سکس کرنی ہے تو میں نے پہلے پہ بتایا تھا کہ یہ مارس لبس میں ہم نے حدیث جو کرنی ہے وہ ہمارے پاس حدیث نمبر 1, 2, 4, 6 ہو رہے ہیں اور آج ہم نے حدیث نمبر سکس کرنی ہے تو آئیے اپنی حدیث سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے مغفت رکھا اور اللہ کی رضا کیلئے عطا کیا اور اللہ کے لئے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا یعنی کہ اگر ہم اس ترجمہ ورڈ ورڈ لکھتی ہیں تو ہمارا ایک نمبر ہمیں مل جاتا ہے ایک نمبر کا ترجمہ اور دو نمبر کی ہمارے پاس تشریح ہو گئے جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے بلس رکھا اور اللہ کی رضا کیلئے عطا کیا اور اللہ کے لئے روکا اس نے ایمان مکمل کر لیا آئیے اس کے تشریح کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے چار حصول بیان کیے گئے ہیں کون کون سے حصول ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے؟ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لئے یعنی کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے نمبر 2 ہے کسی سے بغس رکھے تو محض اللہ کے لئے انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لئے اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو وہ بھی محض اللہ کے لئے تکمیل ایمان کے چار حصول یہ ہیں انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کسی سے بغس رکھے تو اللہ کے لئے کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لئے کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو بھی صرف اللہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں عمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے یعنی کہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکل صرف اللہ کی ذات کو رکھے دنیا میں جس سے بھی محبت رکھے تو محض اللہ کے رضا کے لیے اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغز نہ رکھے اور اگر کسی سے بغز ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو اگر کسی سے ہاتھ رکھے تو محض اس کا یہ مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے یعنی اللہ کی رضا کے لیے محبت و نفرت کرنے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اور واحد حقیقی محبت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کی خالق و محبت ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حض رفت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ہم اسی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت سنت ہے کہ ہم اس کے بندوں سے بھی محبت کریں یعنی حقوق اللہ دو طرح کے حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کہ اللہ تعالیٰ معافت سے مات دے گا لیکن حقوق اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بہت حسند ہے کہ ہم اس کے بندوں سے بھی محبت کریں یہ محبت ذاتی مفعاد مطلب رستی یا دنیا میں ضرورت کے تحت نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو نفرت کرنا ایک بورا کام ہے بورا فیل ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ اگر کسی سے نفرت کرے یا بغض رکھے تو اس کا سبب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو کسی شخصوں صرف اس لیے نافتن کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے نافتن کرتے ہیں اپنی ذات دشمنی یا کسی دنیاوی مفعاد کے تحت کسی سے نفرت کرنا درست نہیں ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے یعنی جب ہم کسی کچھ عطا کریں تو اس کا سبب دکھاو یا ریا کری نہ ہو یعنی کہتے ہیں نیکی اس طرح کرو کسی دوسرے کو پتا بھی نہ چلے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں وہ دوسروں کو دکھا رہتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی نیکی کر کے بتانا بردانا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے یعنی کہ جب ہم کسی کو کچھ عطا کریں تو اس طبب دکھاوہ یا ریا کری نہ ہو بلکہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو اللہ کے لیے کسی کو کچھ عطا کرنا ایک نیک عمل ہے اور ریا کری ازادی مفعاد اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے لہٰذا اللہ کے لیے کی گینے کی ہمارے بہت کام ہاتی ہے جس طرح اللہ کے لیے کسی کو کچھ مال عطا کرنا نیک عمل ہے اس طرح اللہ کو رضا کے خاطر عطا نہ کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے ہمیں چاہیے کہ کسی ایسے شخص کو عطا نہ کریں جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہو اپنی ذاتی ناپسان یا نفرت کے سبب ایسا کرنا غلط کام ہے انہیں کہ تدیس مواطنہ میں ہم نے کیا سکھا ہے انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالی کے لیے کسی سے بکس رکھے تو اللہ تعالی کے لیے کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ رکھے بھی تو صرف اللہ تعالی کے لیے کلمہ تعبیٰ پڑھنے کے بعد انسان جو مسلمان ہوتا ہے اس پر کچھ پبندیاں آئید ہوتی ہیں یعنی ذابطے کا نام اسلام ہے اللہ تعالی انسان سے بے خط محبت کرتا ہے انسان کو بھی چاہیے عقیدتوں کا عمر سے صرف اللہ تعالی کی ذات کو رکھے یعنی کہ جنہی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالی اپنے بندے سے فرماتا ہے لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالی کے کام کے مطابق دھال لے ارشاد بارے تعالی ہے اے ایمان والوں اگر تمہارے ماں باہ اور بہن بھائی ایمان کی مقابلے میں کفر کپسن کرے تو اور جو ان سے دوست نہیں رکھے گا وہی لوگ ظالم ہیں یعنی کسی بسلمان آنے کے ہاتھ ہمارا یہ افراد کی فرض ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں اللہ کے رضا کی خاطر محبت کریں اللہ کے دوستوں سے محبت کریں اللہ کے دوست کون سے ہیں اور جو بھی اللہ تعالی اس پر اپنے بیار بھی کرے گا وہ ان لوگ کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے اناح کیا ہے وہ دو کون تھے اللہ تعالی کے دوست جیسے نبی کریم انبیاء کرام صدیق یعنی شہید جو لوگ ہو جاتے ہیں اور نیک لوگ یہ اللہ تعالی کے بہترین ساتھی ہیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین کے علماء و طلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اللہ کا دوست قرار دیا ہے اب جل عمل کیا ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بغس رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو پیار کرنا مجھ پر لازم ہے جو ایک دوسرے سے میری محبت کے سبب پیار کرتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے صد بیٹھتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کیلئے جان و مال وقت کرتے ہیں مومن کیسے سے ذاتی دشنی نہیں رکھتا اس کی دشنی صرف اللہ کی دشمنوں سے ہوتی ہے اللہ کے دشمن کون سے ہیں کفار، فاسق، جھوٹ بولنے والے جب اللہ ایسے سرخش و ظالم میں انسان لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو ہم یوں پسند کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مقالمہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کرمایا ہے ہم میں اور تم میں اس وقت تک دشمنی باقی رہے گی جب تک تم ایمان اللہ پر نہیں لاتے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بوکس رکھنا یعنی کہ نفرت رکھنا ہے انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے انسان خرج کرتا ہے اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہئے ذکات صدقہ خرار ہمارے اسی وقت قبول ہوں گے جب ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضِ حسنہ دے اور وہ مومنین اللہ کی محبت میں مسئلینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیسے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی محبت کے سبب کھلا رہی ہیں اور تم سے بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے کسی دوکھ یا رشتہ دار کو ذکات دی جائے مگر جب پتا چلے کہ وہ ذکات لینے کے قابل نہیں رہا تو اس کی مدد بند کر کے کسی محصد کو دینے چاہئے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہاتھ روکنا ہو گیا گرس مومن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے ارشادِ باری طالعہ ہے این ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا برنہ سب اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پرودگاہ ہے یعنی کہ انہیں اس حدیث میں باردہ سے کیا سکھا ہے تکمیل ایمان کے چار سن ہے اس پر عمل کنا بہت ضروری ہے وانہ یہ ایمان مکمل نہیں ہوتا یاد لہا